بیک ای 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 ا ہوتا ہے وہ جو چینج پروڈیوز کر رہا ہوتا ہے اس کو اس کے مخالف ہوتا ہے اور جو والٹیج کی پلارٹی ہوتی ہے وہ بھی اس کے مخالف ہوتی ہے تو یہ جو اپوزیشن ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں بیک ایم ایف اب اس سے مراد کیا ہوگی جب ایک کوائل کے اندر کرنٹ پاس کرنا شروع کرے گا تو اس کے نتیجے میں جو انڈیوسٹ کرنٹ ہوگا وہ اس کو اپوز کرے گا وہ روکے گا کہ یہ اس کے اندر پاس نہ کرے اور جب اس کے اندر جو current ہے وہ decrease ہونا شروع ہوگا ختم ہونے کی طرف آئے گا تو پھر بھی again وہ اس کو روکے گا induced current کہ یہ جو current ہے یہ ختم نہ ہو تو ہر بار ہر دفعہ جو nature ہے اس کو oppose کرے گا induced EMF اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں back جو بھی کام کیا رہتا ہے چاہے current increase کریں تو induced EMF کا کام ہوگا اس کو increase نہ ہونے دینا اس کی مخالفت کرنا اگر decrease کریں تو اس کا کام ہوگا کہ اس کو decrease نہ ہونے دینا تو ہر جگہ پہ یہ opposing effect ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں back EMF اور اگر ہم اس کو mathematically دیکھتے ہیں تو پھر بھی mathematically ہمیں فارملہ جو اس کا ملتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک negative sign آتا ہے تو یہاں پہ اس negative sign کی best explanation ہے کہ یہ جو negative sign ہے اس کو basically اسی کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ this is back EMF so negative sign here shows negative sign shows induced EMF opposes its source ٹھیک ہے جی تو اپنے source کو oppose کرتا ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں it is back EMF ٹھیک ہے جی so اس کے لیے وہی تمہید جو ہم نے بیان کی ہے وہی جو ہم نے اس کی explanation بیان کی ہے اسی کو آپ نے یہاں پہ بھی لکھنا ہے کہ that is why we that is why it is got back EMF اچھا اب اس کے دوران ہوتا کیا ہے جب یہ current increase ہوگا تو اس EMF کا کام ہے اس کو increase نہیں ہونے دینا so if current if current increases in coil induced EMF will try to not increase it ٹھیک ہے تو اس کو ہم جو welding دیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ induced EMF will try to decrease it similarly when induced when current in the coil decrease decreases induced EMF tries to increase easy ٹھیک ہے جی تو جب یہ decrease ہوگا تو یہ اس کو increase کرنے کی کوشش کرے گا اور جب یہ increase ہوگا تو یہ اس کو decrease کرنے کی کوشش کرے گا تو ہر point کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو induced self inductance ہے induced self EMF ہے یہ oppose کرے گی اپنے source کو جو اس کو create کر رہا ہے لہٰذا اس کو ہم نام دیتے ہیں back EMF اور اوپر 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 موسیقی